اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اہلہ سامین ناظرین حاضرین لائک صد احترام بزرگان سلام علیکم بہرحال نظامت کے بطور خاص حافظرات کے سامنے بلایا گیا ہے تو لہٰذا میں تمامی بستی والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فرشعظہ پر آنے کی زحمت گوارہ فرمائے ملیس کا آگاز ہونے جا رہا ہے بلکہ ملیس کا آگاز ہو چکا ہے اگر میری آواز جناب ایلیا غازی پوری صاحب سے اور جناب اقرار بھائی تو یہی پہ موجود ہیں خیر ایلیا غازی پوری صاحب سے اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو لہٰذا فرشعظہ پر آنے کی زحمت گوارہ فرمائے لیکن علیکم السلام آپ حضرات تو بہرحال مجھ سے واقع بھی ہیں بہرحال مجھے جانتے بھی ہیں اور میری تاریخ سے ہر چیزوں سے واقع بھی ہیں خیر یہ فرشعظہ ہمارے لئے لائق صدح ترام ہے اور سرکار عبادلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ابھی غم منا کر اٹھے ہی نہیں بلکہ شام غریبہ میں آ بیٹھے کہ جب شام غریبہ میں آ پہنچے تو اس کے بعد جو ہے یہ اگیارہ محرم اور بارہ محرم قیامت خیز ہم پر ایک عزادارہ نے مظلوم کربلا کے لئے قیامت کا دن بھی ہے اور قیامت کی رات بھی ہے سارے امتحانات تو حسین نے آشورہ کے دن دے دیئے لیکن اب یہاں سے صبر سجاد چل رہا ہے اور جناب زینب کا امتحان چل رہا ہے یہ کرم ہے جناب زینب کا کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم جو ہے فرشِ ازا جو بچھائے بیٹھے ہیں یہ جنابِ شہزادی یہ جنابِ حضرتِ زینب کا کرم ہے اور سارے کرم کو دیکھتے ہوئے یہ فرشِ ازا بچھائے ہیں لیکن سوگواران بھی ہیں اور ازادار بھی ہیں ارے وہ اللہ ارے کس طریقے کی غریب تھی زینب کہ جب حسین اس دنیا سے چلے گئے تو وہ قیامت الگ تھا لیکن ازاداروں ایک چیز پیش کرنے کے بعد حمدِ باریِ طالع کے لیے جناب زہر آزمی صاحب کو بلانے سے پہلے ایک ہلکی سی روایت پیش کر کے اس مجلس کو باقاعدہ طور پر آگاز کر دوں گا شامِ غریبہ میں آنے کے بعد جتنے بھی ازادار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میری آواز ان تک پہنچ رہی ہیں کہ جو فرشِ آزا پر اب تک نہیں آئے ہیں تو لہٰذا جہاں کھڑے ہیں دو منٹ کے لیے اپنی آواز اپنی بات چیت کو روک کر اس چیز کو ضرور سنیں شامِ غریبہ میں آنے کے بعد سہمِ ہوئے بچے تھے اور نادار بچے تھے بے قص تھے یتیم تھے آواز صدا مکانوں میں آواز آئی کہ اب حسین قتل ہو چکے ہیں تو لہٰذا اب حسین کے خیموں کو جلا دیا جائے خیمے بھی جل گئے لیکن جب خیمے جل چکے تو پھر ایک کانوں میں آواز آئی کہ اب حسین کے خیموں کو لوٹ لیا جائے تو روایت یہ بتاتی ہے مقتل نے تحریر کیا ہے کہ خیمے میں جب خیمہ گاہ کو لوٹنے کی تیاریاں ہو چکی اور لوٹ آجا چکا تو ایک خیمہ ایسا بچا ہوا تھا کہ جہاں پر ایک سہمی ہوئی چار سال کی معصومہ بیٹھی ہوئی تھی روایت مقتل حمیر ابن مسلم نے تحریر کیا ہے کہ حسین غریب نے اپنی بیٹی کو جو ہے بڑے پیار سے گوشوارے بھی پہنائے تھے وہ روایت بتا رہی ہے کہ سہمی ہوئی ایک ملون ایک شخی جب داخل ہوا کہنے لگا کہ دیکھو ساجو بھی چیز تمہارے پاس ہے وہ اب میرے حوالے کر دو اب جو ہے ہم تمہیں جو ہے چھوڑنے والے نہیں ہیں تو سکینہ نے کہا کہ ساری چیزیں لے جاؤ لیکن ایک چیز میں دینے کے لیے دے نہیں سکتی کہا کہ وہ چیز کیا ہے کہا کہ میرے بابا نے بڑے پیار سے مجھے پہنایا ہے یہ تو غریبی تھی گوشوارے چھننے کے بعد سکینہ کے موہ پر رخصار پر تماشے انسان کی جو سب سے نازک چیز ہوتی ہے وہ چیز ہے چہرہ چہرے کے طرف اگر چھوٹا سا پرندہ بھی آ جائے تو انسان اپنے ہاتھوں سے روکنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس چہروں میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے پلکیں پلکیں ایسی ہیں نا کہ اگر باریک سے باریک چیز بھی آئے تو پلکیں فوراں اشارہ کرتی ہیں کوئی خطرہ آنے والا ہے کوئی خطرہ ہماری طرف آ رہا ہے تو اللہ نے پلکوں کو سکنڈوں میں بند کرنے کی طاقت دے دی اس لیے کہ جتنی تیز رفتار پلکوں میں ہیں دنیا نے آج تک اس رفتار کا فیصلہ نہ کر پائے کہ کتنی تیز رفتار ہے لیکن وہ جو ہے جب سکینہ کو دھماجے لگے لیکن اب شام غریبہ کا منظر آپ کے ذہن میں ہے شام غریبہ کا منظر رات کا منظر تھا لیکن ذرا سوچ کے دیکھیں ہر چیز تاریخ نہیں لکھتی ہے بلکہ کچھ چیزیں ذہن فیصلہ کرتی ہے وہ تارات کا منظر تھا کہ جب زینب بیردہ ہوئی تھی وہ رات کا منظر تھا کہ جب سکینہ کے رخصار پر تماشے لگے تھے لیکن ذرا سوچیں سورج جب نمودار ہوا ہوگا اپنی صبح نے اپنا دامن جب پھیلایا ہوگا امِ کلسوم نے زینب کو دیکھا ہوگا زینب نے امِ کلسوم اور رباب اور لیلہ امِ فروا کو دیکھا ہوگا تو کیا فرماری ہوں گی میرا دل یہ کہتا ہے بس ایک لفظ کہہ رہے ہوں گی اباز 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 یہاں ملیس کا آگاز ہو چکا ہے لہٰذا ہم جب بھی کسی نورانی بزم کو مزین کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہمارا مکتب اہل تشاہ جو ہے لفظ خانیاں میں مقید ہو گیا ہے کسی بزم کا آگاز کریں گے تو کہیں گے کہ پہلے ملیس کا آگاز جو ہے قرآن خانی سے کرنا ہے بعد میں ملیس کا آگاز جو ہے پیش خانی سے کرنا ہے حدیث خانی پہ کرنا ہے آکر اختتام نوحہ خانی پہ کرنا ہے تو لہٰذا ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے زیادہ سمہ سمہ خراشی بھی نہیں اس لئے کہ آپ حضرات تو مجھے سنتے بھی رہتے ہیں اور جو ہے آپ حضرات مجھے سناتے بھی رہتے ہیں یہاں پر استاد محترم جناب ذلفگار علی صاحب ایک قبلہ موجود ہیں ان کی حاضری میں لبکشائی کرنا بہرحال میرے لئے ایک جسارت ہے اور تمام مزرگان بھی یہاں پر موجود ہیں تو لہٰذا لبز خانیہ میں مکتب اہل تشاک کو مقیت کر دیا گیا ہے تو لہٰذا تمام حمد ہے اس خالقِ ازل کے لئے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لئے اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جن کے نام فرشتوں نے بھی سمھل کے لئے آئیے تمام بستی والوں سے گزارش ہے کہ اب تک جفر شیعظہ پر نہیں آئے ہیں ملیس کا بقاعدہ طور پر اعلان جو ہے آگاز کیا جا رہا ہے میں حمد باری طالع کے لئے گزارش کرتا ہوں جناب زہر آزمی صاحب سکرونہ کے افروز ممبر ہو ہمارے روبرو ہونے جا رہے ہیں جناب زہر آزمی صاحب ان کے استقبال کے لئے باعواز بلند نارے سلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رہیم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم واشہ سهدہ اللہ علیہ وسلم اللہ Erica اعلیہ وسلم اللہ Solutions لا إلہا اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المغیمن العزیز الجبا السلام المؤمن المغیمن العزیز الجبار المتکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ عما يشرکون بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المغیمين السلام المؤمن المغیمین العزیز الجبار المتكبیر سبحان اللہ عما يشرکون ہوا اللہ الخالق الباری المسوور نوال اسماء ہوا اللہ الخالق الباری المسوور نوال اسماء حسنہ يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون والدین والزیتون والدین والزیتون وغاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوذیم ثم رددنا واسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ عَظِيمُ آئیے حضرات حمدِ باریَ طالح سے مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے تو لہٰذا اب حمدِ باریَ طالح کے چھوڑ کے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ناتِ نبیِ قرم کے طرف کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں شیر پیش کر رہا ہوں اور لہٰذا آپ کے سامنے میں آپ کے گاؤں ہی کہوں اس لیے کہ بطور نازم بلایا گیا ہے تو لہذا ذمہ داری میرے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کی بھی ہے کہ مہمان کی کس طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں تو لہذا جتنی محنت میں کروں گا اتنی محنت آپ حضرات سے بھی توقعات رکھوں گا کہ جب آپ کے گاؤں ہی کہوں بہرحال آپ کی بستی کم شمار کر لیجئے مجھے تو خیر اب مہمان کی آمد ہے تو لہذا ابھی تو مہمان کی آمد نہیں بلکہ آپ کے گاؤں ہی کہوں لیکن محامین جتنے ہمارے آئے ہیں ان کو بتا دیں کہ حیثی کی سماعت کس طریقے سے ہے لہذا آپ کی سماعتوں سے تو میں واقف ہوں اور یہ لفظ سماعت آگیا تو ایک بات ارز کر دوں کہ اللہ کی طرف سے ہوئے بہترین تحفہ ہے رزق سماعت ہر کسی کو سماعت جو ہے نصیب نہیں ہوتی تو لہذا مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں مصطفیٰ کا دین خیبر میں قریب مرگ تھا زندگی اس دم ملی جس وقت حیدر آئے ہیں بو حنیفہ بولے کہ ہم ہو کے رہ جاتے حلاق زندگی پانے کو ہم جعفر کے در پر آئے ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں مصطفیٰ کا دین خیبر میں قریب مرگ تھا زندگی اس دم ملی جس وقت حیدر آئے ہیں بو حنیفہ بولکے ہم ہو کے رہ جاتے حلاق زندگی پانے کو ہم جعفر کے در پر آئے ہیں کیا تقابل تم کروگے علم احمد کا بھلا جب تمہیں بہلول کے ڈھیلے سے چکر آئے ہیں تو بی بل کے فضائل کو چھپانے میں لگے ہیں کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں ان کو بھی کرو دین کے غدار میں شامل جو قاتل محسن کو بچانے میں لگے ہیں تو کعبہ بطول کا ہے مدینہ بطول کا ہے ساری کائنات پہ قبضہ بطول کا کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے اس کا غم نہیں قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے کس کا غم نہیں قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا آئیے بڑھ ہی عدب و حیترام کے ساتھ آپ ہی کے گاؤں کا ایک مددہ جناب شیبو بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور سامنے ان کے سامنے اپنے کلام سے نوازیں ان کے استقبال کے لیے با آواز بلند نارے صلوات بیٹھے بڑھے نارے حدر نارے حدر با آواز بلند صلوات خلآن تجھ کو تیلہ حوالہ نہیں ملا آنکھے کو مل گئی ہے اجالہ نہیں ملا فلس زمین پہ بولنے والے بہت ملے نوکے سنا پہ بولنے والا نہیں ملا نوکے سنا پہ بولنے والا نہیں ملا تو کوئی حمزہ کوئی جعفر کو کوئی حیدل ہے کوئی حمزہ کوئی جعفر کو کوئی حیدل ہے دیکھیں اے مکہ دیکھیں اے مکہ وفا دال ہے کیسے حمزہ و جعفلو عباس و علی تجھ کو ملے حمزہ و جعفلو عباس و علی تجھ کو ملے اے علم تیلے علم دال ہے کیسے اے علم تیلے علم دال ہے کیسے کیسے فرس غم پل ہے علی فاطمہ حسلین و سبی فرس غم پل ہے علی فاطمہ حسلین و سبی سچ موتی کے خلیدال ہے کیسے سبا بیجیور محمد والے محمد ممبر پتو غدیل کا اعلان ہو گیا سبا بیجیور محمد ازگلتا ہوں میلے حسین کا خاتل یزید حال گیا میلے حسین کا خاتل یزید حال گیا بتا نہیں ہے یہ مجلس یزید حال گیا بتا نہیں ہے یہ مجلس یزید حال گیا علی کے شیل نے دلیا پہ کر دیا قبضہ علی کے شیل نے دلیا پہ کر دیا قبضہ پکار تعالیہ ساہیل یزید حال گیا پکارتالہ اساہیل یزید آل گیا یہ ہمارے سامنے تھے ہمارے شیبو بھائی کہ جب بہرالہ اپنے مخصوص انداز میں جناب متفرق کلام پیش کر رہے تھے تو لہٰذا اب یہاں سے آگاز کرتا ہوں مہمان کی آمد ہے میری عادت ہے کہ جب بھی کئی سی چیز کا آگاز کرتا ہوں تو جناب فاطمہ حق کے بارے میں ضرور تو بیوی کے فضائل کو چھپانے میں لگے ہیں کچھ لوگ یہاں مال کمانے میں لگے ہیں ان کو بھی کرو دین کے غدار میں شامل جو قاتل محسن کو چھپانے میں لگے ہیں جو قاتل محسن کو چھپانے میں لگے ہیں تو دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی دنیا بھر کے غاسب کی پہچان بتانے آئی تھی جا کر سنیں مصرے پیش کر رہا ہوں مہمان کی دنیا بھر کے غاسب کی پہچان بتانے آئی تھی دیکھ معرخ دیکھ یہ ہے تمہید جہاد زینب کی زینب کی ماں خدبوں سے دربار ہلانے آئے 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 ہم آئی دا ہے شیر پیش کرنا ہے حق کے جناب زہرہ پر جہادہ دربار میں گئی تھی اور جانے کے بعد کیا کیا ہوا سماد کیجے گا ہیسی بہت بہت ہی جناب فخری میرے ٹھی صاحب کے مصرے پیش کر رہا ہوں بہت ہی مطمئن ہو کر اس لیے کہ یہاں کی سماعتوں سے مجھ سے زیادہ کوئی واقعی بھی نہیں ہے اس لیے کہ بہت مرتبہ آپ حضرات کے سامنے میں شیر بھی پیش کر چکا ہوں ممبر پہ بھی آ چکا ہوں لہذا دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی دنیا بھر کے غاسب کی پہچان بتانے آئی تھی دیکھ مورخ دیکھ یہ ہے تمہید جہاد زینب کی زینب کی ماں خدبوں سے دربار ہلانے آئی تھی سلام علیکم زینب کی ماں خدبوں سے دربار ہلانے آئی تھی زینب کی ماں خدبوں سے دربار ہلانے آئی تھی کل تک یہ جو بول رہے تھے کافی ہے قرآن ہمیں ان کی بھیڑ میں شہزادی قرآن سنانے آواز نہیں پہنچی وہاں تک لگتا ہے کہ کل تک یہ جو بول رہے تھے کافی ہے قرآن ہمیں ان کی بھیڑ میں شہزادی قرآن سنانے آئی تھی انبڑ تو انبڑ ہی ٹھہرا سب کو انبڑ سمجھے گا اسی لئے پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی دنیا بھر کے غاسب کی پہچان بتانے آئی تھی انبڑ تو انبڑ ہی ٹھہرا سب کو انبڑ سمجھے گا اسی لئے پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی کل تک یہ جو بول رہے تھے کافی ہے قرآن ہمیں ان کی بھیڑ میں شہزادی قرآن سنانے آئی تھی صدقہ تو صدقہ ہے گھر میں ہو یا دربار میں ہو جھوٹو کو صدق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی صدقہ تو صدقہ ہے گھر میں ہو یا دربار میں ہو صدقہ تو صدقہ سارے ملکر آئے دری صدقہ تو صدقہ ہے دیکھیں اتنی ملیسے پڑھنے کے بعد اشرے پڑھنے کے بعد آواز بہت گرفتا ہے تو لہٰذا اس طرح کیسے کلام نہیں پیش ہو پا رہا ہے اب آپ سماؤں کا زیادہ تک پیش نہیں کر پا رہا ہوں جس طریقے سے کیا کرتا تھا تو دین کا پردہ آخری شیر پیش کرتا ہوں آخری مجمع تک تو بہرحال وہ میرے ساتھ آئیں تو آپ تو ضرور رہوں گے کہ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی دنیا بھر کے غاسب کی پہچان بتانے آئی تھی کل تک یہ جو بول رہے تھے کافی ہے قرآن ہمیں ان کی بھیڑ میں شہزادی قرآن سنانے آئی تھی دیکھ مورخ دیکھ یہ تمہیج جہاد زینب کی زینب کی ماں خدبوں سے دربار ہلانے آئی تھی دیکھ مورخ دیکھ یہ تمہیج جہاد زینب کی زینب کی ماں خدبوں سے دربار ہلانے آئی تھی انپڑ تو انپڑ ہی ٹھہرا سب کو انپڑ سمجھے گا اسی لیے پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی صدیقہ تو صدیقہ ہے گھر میں ہو یا دربار میں ہو جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا یہ سمجھانے آئی تھی باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو دین گبردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھی دنیا بھر کے غاسب کی پہچان بتانے آئی تھی باغ فدق کی حاجت کیا تھی جنت کی شہزادی کو وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی آئیے بڑی ہی عدب و احترام کے ساتھ جناب اقرار آزمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ معصوم میں منظوم نظرانے عقیدت پیش کریں ان کے استقبال کے لیے باواز بلند نارے سلبات حضرین اہلِ بستی سلام علیکم آپ تمام مومن کے خدبت میں یہ تیسری بار بسے صلح پیشکانی آپ کی محبتوں کے سامنے ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ سامین اپنی سماعتوں سے کیسے اشعار کو سنتے ہیں اور اس بار اپنے ہی وطن کے ایک بہترین شاعر سرزمین آزم گڑ کے جنہیں لقب بھی دیا جاتا ہے اور نام بھی کہا جاتا ہے استاد شہرہ جناب ڈاکٹر شہرہ آزمی صاحب ان کے کلام میں آپ کی خدبت میں پیش کروں گا دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں کس طریقے سے بیدار ہوتی ہے اور یقینا ہمیں ازادار کی اہمیت و کردار کو سمجھنا چاہئے کہ ہم ازادار ہوئے تو کس کے تو فیل میں ہوئے کس کی دعا تھی جو ہمارے ساتھ لگی اور ہم ازادار کا لقب پائے ازادار کے نام حمیت دے جاتا ہے یعنی ہر قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ازادار ہیں یہ ازادار یہ ازادار ہیں ازادار ہونے کی اصل وجہ کیا تھی کس نے ہمارے لئے دعا کی جو ہم ازادار کا سبب بنے شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ بات ہے شبیر کے غمخار بنے ہیں یہ بات ہے شبیر کے غمخار بنے ہیں ہم اہلِ ازاد صاحبِ کردار بنے ہیں یہ بات ہے شبیر کے غمخار بنے ہیں ہم اہلِ ازاد صاحبِ کردار بنے ہیں زہرہ نے دعاوں میں زہرہ نے نمازوں میں دعا مانگی ہے رب سے زہرہ نے نمازوں میں دعا مانگی ہے رب سے تب جا کے کہیں شہ کے ازادار بنے ہیں تب جا کے کہیں شہ کے عزادار بنے ہیں ایک مندل کر سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر یہاں سے چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بہت ہی معذرت کے ساتھ مجھے خود نہیں اچھا لگتا ہی موبائل سے پڑھوں کیونکہ جس ڈائری کے خیال میں تھگز میں شیر لکھا ہوگا وہ ڈائری اتفاق ایسا ہے کہ سیام عزدہ کے موقع پہ گھر پیچھ پڑ گئی اس لئے موبائل میں جو فوٹوز وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو چاہتے ہیں سبت نبی کی عزا نہ ہو کہ جو چاہتے ہیں سبت نبی کی عزا نہ ہو منشاہ ہے ان کا عجر رسالت ادا نہ ہو شیر ملاحظہ کیجئے گا آخری سامہین کی سمادوں تک پیش کرتا ہوں کہ جو چاہتے ہیں سبت نبی کی عزا نہ ہو منشاہ ہے ان کا عجر رسالت ادا نہ ہو اسلام کی نگاہ میں وہ عیب دار ہے اسلام کی نگاہ میں وہ عیب دار ہے جس گھر میں جا نماز ہو فرش اضا نہ ہو جس گھر میں جا نماز ہو فرش اضا نہ ہو اسلام کی نگاہ میں وہ عیبدار ہے جس گھر میں جا نماز ہو فرش اضا نہ ہو تو ہر حادثہ عظیم ہے اس کی نگاہ میں ہر حادثہ عظیم ہے اس کی نگاہ میں جس کی نظر میں واقعے کربلا نہ ہو جس کی نظر میں واقعے کربلا نہ ہو تو جس کی نظر میں واقعے کربلا نہ ہو تو جس راہ پر ہو آلے پیمبر کے نقش پا ممکن نہیں نجات کا وہ راستہ نہ ہو یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا کہ تاریخِ کربلا کو مٹاتے ہو کس لیے اسلام بھی نہ ہوگا اگر کربلا نہ ہو اسلام بھی نہ ہوگا اگر کربلا نہ ہو آپ سامعین اپنی سماعتوں کا اس طریقے سے محبتوں سے پیش آئی تاکہ لگے کہ ابھی ایامِ ازدہ کا صدسی دن گزرا ہے اگر ابھی سے تھکاوٹوں کو محسوس کریں گے تو ابھی پورا پورا ہمارے خدمت میں ایک مہینہ ٹھائیس دن پورے ایامِ ازدہ کے باقی ہیں اگر ہم ابھی سے اپنے اوپر تھکاوٹ کا حساس کریں گے تو یقیناً میرے عزیزو کل کا اشکال کرنے والا یہ کر سکتا ہے ازدہ دار ہیں باکردار ہیں با اخلاق ہیں وقت کے بابند ہے ذمہ داری صداداری کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی ازدہ داری کے ساتھ سکت وقت کے ساتھ یا اپنے دلچسپی کو یا وہوائی کو کم کر لیں گے تو کل کا یہ کہے گا کہ زیادہ وہوائی ہوتا ہے تو تبرے میں شمار ہوتا ہے اور زیادہ خاموشی ہوتی ہے تو تولے میں شمار ہوتا ہے یہ ہم پہ جو اشکال ہوتا ہے جو ان کی مجلسوں محفیلوں میں زیادہ واہ 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 ہوتا ہے میرے عزیزو یہ زیادہ واہ 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 ہونا آپ تبرے میں مجلس شمار کیجئے یہ مومنین کی محبت ہوتی ہے جو شاعروں خدیبوں کو اپنے دادوں تحزیل سے نمازے ہیں یہ سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر شیر پیش کر رہا تھا ملاحظہ کیجئے بھی تاریخِ کربلا کو مٹاتے ہو کس لیے اسلام بھی نہ ہوگا اگر کربلا نہ ہو اسلام بھی نہ ہوگا اگر کربلا نہ ہو تو دنیا میں بے وفا ہی نظر آئیں گے ہر طرف دنیا میں بے وفا ہی نظر آئیں ہر طرف دنیا میں بے وفا ہی نظر آئیں ہر طرف اببا سے با وفا کا اگر تذکرہ نہ ہو اببا سے با وفا کا اگر تذکرہ نہ ہو تو شیر ملاحظہ کیجئے بطور خاص کہ شکرِ خدا کی چودہ محافظ ہمارے ہیں شکرِ خدا کی چودہ محافظ ہمارے ہیں وہ روئے جن کا ایک بھی مشکل کشا نہ ہو شکر خدا کی چودہ محافظ ہمارے ہیں ارے وہ روئے جن کا ایک بھی مشکل کشا نہ ہو تو کرتا ہے کعبہ اس پہ حکارت بھری نظر دل جس کا وقت سجدہ سوے کربلا نہ ہو دل جس کا وقت سجدہ سوے کربلا نہ ہو یہ بھی شعر آسامہی کی سماتوں کے نظر کرتا ہوں مراہدت کیجئے گا شانِ ہلا ہلا کے وطلقین کیوں پڑھیں شانِ ہلا ہلا کے وطلقین کیوں پڑھیں ارے مرنے کے بعد جن کو یقین بقا نہ ہو مرنے کے بعد جن کو یقین بقا نہ ہو ایک تو یامِ اعظامِ آواز خود ہی ایسے چلی گئی ہے اور اللہ کا شکر کہا جائے یا مائک کی کنڈیشن کو دکھا جائے کہ مائک اپنی طرف اور آواز کھچ رہا ہے کہ میں آپ مومنین کی آواز اپنی طرف نہیں لے پا رہا ہوں ایک سلوات پڑے محمد والے محمد پر کہ کرتا ہے کعبہ اس پہ حقارت بھری نظر دل جس کا وقت سجدہ سوے کربلا نہ ہو تو شانِ ہلا ہلا کے وہ تلقین کیوں پڑھے شانِ ہلا ہلا کے وہ تلقین کیوں پڑھے ارے مرنے کے بعد جن کو یقینِ بقا نہ ہو تو شامِ حیات آ چکی سمجھو کہ ہم نہیں شہور آدمی صاحب اپنی زبان میں اشارت فرماتے ہیں کہ شامِ حیات آ چکی سمجھو کہ ہم نہیں جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو تو ڈھالو سے مو چھپائیں دعا کرتے ہیں لہی ارے ڈھالو سے مو چھپائیں دعا کرتے ہیں لہی اببہ سے نامور سے کہیں سامنا نہ ہو اببہ سے نامور سے کہیں سامنا نہ ہو آخر کے دو مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ تیور یہیں صغیر کے ایسے لڑیں گے ہم تیور یہیں صغیر کے ایسے لڑیں گے ہم جس طرح پہلے کوئی مجاہد لڑا نہ ہو جس طرح پہلے کوئی مجاہد لڑا نہ ہو تو شام حیات آ چکی سمجھو کہ ہم نہیں شام حیات آ چکی سمجھو کہ ہم نہیں جس صبح یا حسین کی لب پر صدا نہ ہو مختہ ملاحظہ کیجئے گا کہ گھڑ جائے قید خانے ہستی میں دم شعور گھڑ جائے قید خانے ہستی میں دم شعور گر ذکر اہل بیت کی تھنڈی ہوا نہ ہو گر ذکر اہل بیت کی تھنڈی ہوا نہ ہو گر ذکر اہل بیت کی تھنڈی ہوا نہ ہو آپ سامین کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں لہٰذا یہ ہمارے سامنے تھے جناب اقرار آزمی صاحب ظلم کے شاخہ بدن پر ایک بھی پتہ نہ تھا حملہ ابباس کے پہلے سے سناٹا نہ تھا دشمنوں پہ وار تھا ایسے علی کے لال کا جسم تھا سب کا سلامت جسم پر چہرہ نہ تھا دشمنوں پہ وار تھا ایسے علی کے لال کا جسم تھا سب کا سلامت جسم پر چہرہ نہ تھا ایک فن نظامت بتاؤں ہم حضرات کو کہ انسان جب ترجمہ کرتا ہے نا موت کیا ہے کوئی حضرات کہتے ہیں کہ مر جانا موت کہلاتی ہے قبر میں دفنہ دینا موت کہلاتی ہے وہ جو چار پانچ میٹر کا لباس ہوتا ہے نا وائٹ کلر کا اس کو کوئی لپرار دے نا اسے موت کہتے ہیں لیکن ایک چیز بتاؤں ایسی والو بہت ہی مطمئن ہو کر آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے میرے حال مہمان گیا ہے میرے دل پر بھی چھوٹ لگی تو خیر اب جو ہے جا کے سنیے گا میرے بہت ہی مطمئن ہو کر آپ حضرات کے سامنے موت کا ترجمہ کروں موت کا ترجمہ جانتے ہیں موت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب علی سننے سے دکھائی دینے لگے اسے موت کہتے ہیں جب علی سننے سے دکھائی دینے لگے اسے موت کہتے ہیں تو لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو جب بھی بلاتا مشکل میں تو میری سمد بہتر حسین تھوڑا جا کے سنیں مصرے سنیں کہ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو جب بھی بلاتا مشکل میں تو میری سمد بہتر حسین دیکھتے ہیں تو میری سمد بہتر حسین دیکھتے ہیں عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے عزا جواں سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے عزا جواں سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں کہہ کس یزید کی حمد ملائے ہم سے نظر چلو جبینوں پر لکھ کر حسین دیکھتے ہیں چلو جبینوں پر لکھ کر حسین دیکھتے ہیں میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر باوہ آزِ بلند نعرِ سلوات نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالات نعرِ رسالات دونوں ہاتھ بلند کر نعرِ لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں خلوش قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں کنوینر سا جناب مولانا تا محمد تاہیر آبدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کوئی مائک والے کو ایک روپیہ نہ دیجئے گا اس لئے کہ ساری آواز تو یہی لے رہا لگتا کہ آپ تک آواز جو ہے پہنچ نہیں پا رہی ہے لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں خلوش قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو جب بھی بلاتا مشکل میں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے عزا جوہ سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں مجھے یقی ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں سارے گھر چھوڑ کر آئے نا لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں مجھے یہ کی ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں عجیب بات ہے سر کاٹ کے بھی سرور کا درے ہوئے ہیں ستم گھر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے آخری مصرہ پیش کرنا اس کے بعد جناب ایلیا غازی پوری صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے لباس اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں خلو اس قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے عزا جوا سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں مجھے یقی ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پر چڑھ کر حسین دیکھتے ہیں میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں سنا کی نوک پر چڑھ کر حسین دیکھتے ہیں بڑی عدب و احترام کے ساتھ جناب ایلکہ غازی پوری آپ کے حوالے کرتا ہوں ان کے استقبال کے لیے با آوازِ بلند نعرِ سلوات با آوازِ بلند نعرِ سلوات اپنے سفر کا آغاز ایک مطلعہ اور دو شیر سے کر رہا ہوں کہ فرشِ عزائِ آلِ پیمبر بچھا دیا فرشِ عزائِ آلِ پیمبر بچھا دیا ہوروں کو آسمان سے زمین پہ بلا دیا فرشِ عزائِ آلِ پیمبر بچھا دیا ہوروں کو آسمان سے زمین پہ بلا دیا تو جنت کو ڈھونڈتے رہے تم آسمان میں دوسرا مسائل بطور خاص ملادہ فرما لیں کہ جنت کو ڈھونڈتے رہے تم آسمان میں ہور نے کہاں پہ خلد ہے سب کو بتا دیا جنت کو ڈھونڈتے رہے تم آسمان میں ہور نے کہاں پہ خلد ہے سب کو بتا دیا یہ شیر بطور خاص ملادہ فرما لیں کہ کربو بلا کی جنگ بھی تقسیم یوں ہوئی کربو بلا کی جنگ بھی تقسیم یوں ہوئی قسمت نے ہم کو ہر تو تمہیں ہر ملا دیا جنت کو قسمت نے ہم کو ہر تو تمہیں ہر ملا دیا اور چانمی سے ملادہ فرمالے کہ ایک مجلس ہوئی دنیا میں وہیں پر برپا ایک مجلس ہوئی دنیا میں وہیں پر برپا سوگوارے شہے مظلوم جدھر بیٹھ گیا ایک مجلس ہوئی دنیا میں وہیں پر برپا سوگوارے شہے مظلوم جدھر بیٹھ گیا تو ماتمہ شہے کا اثر دیکھ لے آکر مفتی تو نے فتووں سے بنایا تھا جو گھر بیٹھ گیا ماتمہ شہے کا اثر دیکھ لے آکر مفتی ماتمہ شہے کا اثر دیکھ لے آکر مفتی تو نے فتووں سے بنایا تھا جو گھر بیٹھ گیا تو نے فتموں سے بنایا تھا جو گھر بیٹھ گیا اور یہاں سے شیر ملادہ فرمالیں کہ اللہ کے قریب پیمبر کے ساتھ ہیں اللہ کے قریب پیمبر کے ساتھ ہیں اللہ کے قریب پیمبر کے ساتھ ہیں جو لوگ نورِ دیدہِ حیدر کے ساتھ ہیں اللہ کے قریب پیمبر کے ساتھ ہیں جو لوگ نورِ دیدہِ حیدر کے ساتھ ہیں تو رکھتے ہیں یاد بس وہی مولا غدیر کا رکھتے ہیں یاد بس وحی مولا غدیر کا جو مجلس حسین کے ممبر کے ساتھ ہیں رکھتے ہیں یاد بس وحی مولا غدیر کا رکھتے ہیں یاد بس وحی مولا غدیر کا جو مجلس حسین کے ممبر کے ساتھ ہیں تو پانی پلا رہے تھے وہ پیاسوں کے نام پر پانی پلا رہے تھے وہ پیاسوں کے نام پر روز جزا جو ساخیہ کوسر کے ساتھ ہیں پانی پلا رہے تھے وہ پیاسوں کے نام پر روز جزا جو ساخیہ کوسر کے ساتھ ہیں اور یہ بھی شیر ملادہ فرمالے کے روز جزا جو ساخیہ کوسر کے ساتھ ہیں تو کرتے ہیں روز اس لیے ماتم حسین کا کرتے ہیں روز اس لیے ماتم حسین کا قطرے بتا رہے ہیں سمندر کے ساتھ ہیں کرتے ہیں روز اس لیے ماتم حسین کا کرتے ہیں روز اس لیے مادم حسین کا قطرے بتا رہے ہیں سمندر کے ساتھ ہے اور یہ دو شیر مرجعیت کے حوالے سے حاصل کلام شیر ملادہ فرمالیں کہ اخباریت کو ہم ہی دکھائیں گے آئینا اخباریت کو اخباریت کو ہم ہی دکھائیں گے آئینا آقا سیستانی سے جوہر کے ساتھ ہیں اخباریت کو ہم ہی دکھائیں گے آئینا آقا سیستانی سے جوہر کے ساتھ ہیں تو گمرہ ہم کو کیسے کرے گی یزیدیت ہم لوگ خامنائی سے رہبر کے ساتھ ہیں گمرہ ہم کو کیسے کرے گی یزیدیت ہم لوگ خامنائی سے رہبر کے ساتھ ہیں زندہ گمراہ ہم کو کیسے کرے گی یزیدیت ہم لوگ خامنائی سے رہبر کے ساتھ ہیں تو شبیر کے غلام ہیں مظلوم کے مہین دہشت پسند شمر ستمگر کے ساتھ ہیں دہشت پسند شمر ستمگر کے ساتھ اور مفتقہ شرم لادہ فرمانے کے محشر میں دیکھ لے گا جہاں ہم کے علیہ محشر میں دیکھ لے گا جہاں ہم کے علیہ بحلول اور میسمو کمر کے ساتھ ہیں محشر میں دیکھ لے گا جہاں ہم کے علیہ بحلول اور می سمو کمبر کے ساتھ اور آخر میں ایک مطلع چندہ شاہر ملادہ فرمالے کہ جسے بھی الفتح ایک مطلع ملجل کے سلوات پڑھ دیں ملادہ فرمالے کہ ایک مطلع ملجل کے سلوات پڑھ دیں جسے بھی الفتح علی نبی نہیں ملتی جسے بھی الفتح علی نبی نہیں ملتی اندھیریں ملتے ہیں پر روشنی نہیں ملتی جسے بھی الفتح علی نبی نہیں ملتی اندھیریں ملتے ہیں پر روشنی نہیں ملتی اسے ہے بغض فقط مرتضا سے دنیا میں شیر ملانہ فرمالے گے آخری آدمی تک توجہ گا طالب ہوں کہ اسے بغض فقط مرتضا سے دنیا میں اسے ہے بغض فقط مرتضا سے دنیا میں کہ جس کے خون میں پاکیزگی نہیں ملتی اسے ہے بغض فقط مرتضا سے دنیا میں کہ جس کے خون میں پاکیزگی نہیں ملتی تو ہمیشہ رہتے ہیں وہ مبتلا بلاؤں میں دوسرا مصرہ بطور خاص ملادہ فرما لیں گے کہ ہمیشہ رہتے ہیں وہ مبتلا بلاؤں میں گھروں میں جن کے بھی نادے علی نہیں ملتی ہمیشہ رہتے ہیں وہ مبتلا بلاؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں وہ مبتلا بلاؤں میں گھروں میں جن کے بھی نادے علی نہیں ملتی تو یہ موجزہ بھی ہوا کربلا کے میدہ میں یہ موجزہ بھی ہوا کربلا کے میدہ میں بجھا چراغ تو پھر تیرگی نہیں ملتی یہ موجزہ بھی ہوا کربلا کے میدہ میں بجھا چراغ تو پھر تیرگی نہیں ملتی اور آخری شرملادہ فرمالیں کہ جو کربلا میں دکھایا حبیب نے آ کر جو کربلا میں دکھایا حبیب نے آ کر ہمیں پھر ایسی کوئی دوستی نہیں ملتی جو کربلا میں دکھایا حبیب نے آ کر ہمیں پھر ایسی کوئی دوستی نہیں ملتی تو مجھے ہے فخر میں ہوں ایلیا گدائے علی شیر سنیں گے کہ مجھے ہے فخر میں ہوں ایلیا گدائے علی بڑے بڑوں کو یہاں نوکری نہیں ملتی مجھے ہے فخر میں ہوں ایلیا گدائے علی مجھے ہے فخر میں ہوں ایلیا گدائے علی بڑے بڑوں کو یہاں نوکری نہیں ملتی جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے ہمدرد پن کے پہلے وہی میرے گھر گئے یہ مجلسیں یہ جشنی نعرے گواں ہیں شبیر کو جو مار نے آئے تھے مر گئے ہمارے سامنے تھے جناب ایلیا گازی پوری صاحب کلام پیش کر رہا ہوں جناب ایل الحسن فیض آبادی صاحب کے سماعت کرے کہ جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے ہمدرد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے یہ مجلسیں یہ جشنی نعرے گواں ہیں شبیر کو جو مار نے آئے تھے مر گئے سجدہ تو چاہتا تھا کہ کچھ اور ہو طویل لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے سجدہ تو چاہتا تھا کہ کچھ اور ہو طویل لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے ایک امدہ خطیب کی آمد ہے پھر سے کلام پیش کرتا ہوں جناب ایل الحسن فیض آبادی صاحب کہ جو حرم معصومہ میں کلام پیش کیا تھا چار مصرے پیش کرتا ہوں اپنا مرتبہ سمجھیں آپ کا مرتبہ کیا ہے کہ آج اس مجلس میں بھی موجودگی زہرا کی ہے اپنا مرتبہ اگر آپ سمجھ لے گے نا تو لہٰذا میرے ماں کے حق میں دعا کر دیجئے گا کہ آج اس مجلس میں بھی موجودگی زہرا کی ہے مومنوں عزت یہ تم کو دی ہوئی زہرا کی ہے آئے 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 آج اس مجلس میں بھی موجودگی زہرا کی ہے مومنوں عزت یہ تم کو دی ہوئی زہرا کی ہے عزتیں دو چار ہوں تو آدمی کر لے شمار پورے سودانوں کی ایک تسبیح ہی زہرہ کی ہے عزتیں دو چار ہوں تو آدمی کر لے شمار پورے سودانوں کی ایک تسبیح ہی زہرہ کی ہے پھر سے کلام پیش کرتا ہوں جناب اینو لحسن فیض آبادی کے کہ ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد پر چار مصرے پیش کرتا ہوں مولانا کی آمد ہے کہ ایک اور سلوات پڑے محمد و آل محمد تختیب دونوں بھائی کی تحریر ایک ہے اینو لحسن فیض آبادی کہ تختیب دونوں بھائی کی تحریر ایک ہے یعنی کہ ماں کے شیر کی تاثیر ایک ہے مہدی کا رنگ سبز بھی ہے اور سرخ بھی یعنی مزا شبر و شبیر ایک ہے مہدی کا رنگ سبز بھی ہے اور سرخ بھی یعنی مزا شبر و شبیر ایک ہے زہرہ کے بعد پھر سے اگر ہوم و باحلہ دو بھائیوں کے بیچ میں ہمشیر ایک ہے زہرہ کے بعد پھر سے اگر ہو مباحلہ یہ خاموشی کا روزہ توڑیں کہ زہرہ کے بعد پھر سے اگر ہو مباحلہ دو بھائیوں کے بیچ میں ہمشیر ایک ہے تو ایک دوسرے سے کیسے جدہ ہوں گے پنجتن سب کے سرو پہ چادر تطہیر ایک ہے ایک دوسرے سے کیسے جدہ ہوں گے پنجتن سب کے سرو پہ چادر تطہیر ایک ہے آئیے بڑھ ہی عادب و احترام کے ساتھ امدت البیان امدت الزاکرین حجتل اسلام والمسلمین برادر عزیز حسن عباس صاحب اللہم صلی اللہ ہمارے رو برو ہو جانا ہونے جا رہے ہیں جناب حسن عباس ندیم صاحب ماتوی ان کے استقبال کے لئے با آواز بلن نارے صلوات فاتحہ بسم اللہ لا حد و لا قوت الا باللہ الالی العظیم حوض باللہ السمیل ومن الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحسی نعمہ العدون ولا يغدی حقه المجتہدون اللہ لا يدرکہ بود الحمم ولا يناله غوث الفتن اللہ لئیس لصفته حد معدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بِقُدْرَتِهِ وَنَّشْرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَوَتَّدَى بِسُخُورِ الْمَئِدَانِ اَرْضِحِ الصلاة والسلام اللہ صاحب دعوت النبویہ وَسَعُلَّتِ الْحَيْدَرِيَا وَالْعِسْمَةِ الْفَاطِمِيَا وَالْحِلْبِ الْحَسَنِيَا وَشُجَاعَةِ الْحُسَنِيَا وَالْعِبَادَتِ السَّجْجَادِيَا وَالْمَأْسِرِ الْبَاقِرِيَا وَأَسْعَارِ الْجَعْفَرِيَا وَالْعُلُومِ الْقَازِمِيَا وَالْحُجَجِ الرَّذِوِيَا وَالْجُودُ التَّقْوِيَا وَالْنَقَ اللہ علیہ وسلم ایک سلوات پڑھ لے باوات بزرگار ملت ماتم دارانے سے دو شہدہ کربلہ زیادہ دیر تک جو ہے آپ کے درمیان حیل نہیں جانا کیونکہ زیادہ دیر سا بیٹھے ہوئے ہیں سلسل پشخانی اور دلاوت غلام پاک اور نظامت کے سلسلے کو آپ سن رہے ہیں چودہ سو تیرالیس ہجری کا چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ کائنات کے ہر کونے کونے کو منور کرنے کے ساتھ ساتھ ہر بازہ میرے انسان کے ضمیر پر دستک دے کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے اور ہمارا نیا سال بھی غم حسین سے شروع ہوتا ہے یہ چاند نکل کر کچھ کیا یا نہ کیا اتنا ضرور بتا دیا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے یزید کل بھی مردہ باد تھا یزید آج بھی مردہ باد ہے ایک سلوات بڑے باوازِ بھلل مل کر آئیے علماء اکرام تشریف فرما ہے میں ان کی دعاوں کے ذریعہ خطبہ تشریف فرما ہے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں میں ان کے سابنے ایک ذرہ ہوں میں ان کی دعاوں کے ذریعہ سبر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ قرآن مجید نے ارشاد فرما رہا ہے کوئی ایسا مسلمان کا بچہ نہیں ہے کہ جو ہفتے میں ایک دنی سے نہ سنتا ہو یا نہ پڑھتا ہو ایک میسیز آپ کے ذہنے کے حوالے کیا ہے میں نے قرآن سور جمعہ کی دوسری آیت ہے جو آپ کے سابنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جاہلوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا جس کا کام یہ تھا کہ وہ کفار و مشرقین کے ذہنوں کو زمین کو زمیر کو پاک کرنا کس کے ذریعے سے اللہ کی آیت کے ذریعے سے اور اس کے بعد قرآن اور حکمت یعنی عقل کی تعلیم دینا کیوں اس لئے یہ سارے کے سارے کھلی ہوئی گمراہیوں میں مقتلات تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی اللہ نے قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا نا ایک آسمانی رہبر بھیجا آہا 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 اس آیت نے ایک فیصلہ کر دیا اگر بیدار ہیں تو ایک جملہ عرض کروں اللہ نے اس آیت میں فیصلہ کیا کہ ہم نے ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا کیوں بھیجا آیتوں کی تلاوت کے لئے کس لئے تاکہ تمہارا ضمیر پاک ہو سکے ضمیر پاک کیا جائے گا کیسے پاک کیا جائے گا آیتوں کے ذریعے سے پاک کیا جائے گا دیکھیں دو چیزیں اس کے اندر ہیں انسان کا وجود دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک جسم ایک روح جسم دکھنی والی شائعہ کا نام ہے روح پردے میں رہنے والی شائعہ کا نام ہے جو دیکھ نہیں سکتی روح کو اپنی بقا کے لئے یہ منوانے کے لئے میں روح ہوں جسم کا ظاہر کا ہونا ضروری ہے جسم کو یہ ثابت کرنے کے لئے میں روح ہوں روح کو ثابت کرنے میں روح ہوں جسم کا ظاہر کا ہونا ضروری ہے اور جسم کو یہ ثابت کرنا ہو کہ میں زندہ ہوں روح کی بقا کا ہونا بہت ضروری ہے ذرا سا متوجہ رہیے گا میں بہت آسان کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ نے رسول کو بھیجا ہمارے درمیان کب بھیجا جب یہ قوم جب یہ قوم کھولی گمراہیوں میں تھی اس کا مطلب یہ ہوا ایک فگر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم وہی گمراہ ہوتی ہے جب نبی کو اپنے جائزہ سمجھنے لگے قوم وہی گمراہ ہوتی ہے جب کوئی قوم اپنے جائزہ سمجھنے لگے اب متوجہ رہیے گا نبی کو بھیجا کس لیے بھیجا تسکیہ نفس کے لیے نبی نے کیسے علاج کیا ان کے نفس کا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے پتا چلا جب روح بیمار ہو جائے ضمیر مردہ ہو جائے تو کسی دنیا کے طبیب کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرتے چلے جاؤ ضمیر تمہارا زندہ ہوتا چلا جائے گا متوجہ رہیے ضمیر تمہارا زندہ ہوتا چلا جائے گا جب ضمیر کو زندہ ہونے کی ضرورت ہوگی تو قرآن کی تلاوت ضروری ہے جب قلب کو سکون چاہیے تو قرآن کا ذکر ایک سلمات پر قرآن وقت نہیں میرے پاس ہے اب دیکھئے اللہ نے رسول کو بھیجا کس لیے بھیجا تسکیہ نفس کے لیے نفس کو پاک کرنے کے لیے تو یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے جب رسول بھیج رہے ہیں یہ کہاں پر بھیجا سوال ہے کہاں پر بھیجا اب میں اس طرح کے نفس کو اسپلین کر رہا ہوں تاریخ کی روشنی مجزانے مہترم اللہ نے اپنے نبی کو مکہ کی زمین پر بھیجا کفار و مشرقین کے درمیان بھیجا متوجہ رہیے گا کیا کرنے کے لیے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے رسول آئے ایک ایسے پہلے آپ مکہ کا ہیڈ ماسفر محسوس کی یہ ہیڈ ماسفر ماحول کیا تھا جہاں اللہ اپنے محمد کو بھیج رہا تھا رسول آزم بنا کر مبلغ آزم بنا کر بھیج رہا ہے مبلغ آزم بنا کر یہ میرا مجمع اپنا ہے لوگ اپنے ہیں پڑھنے والا اپنا ہے سننے والے اپنے ہیں مزاج اپنا ہے آہا سلوات پڑھے بھا بھا دل استاد کے محترمے جیتی جاگتی سلوات پڑھے بھا بھا دل متوجہ رہے ہیں میں توچھو چاہتا ہوں کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ایک ایسے ہیڈ ماسفر میں مبلغ آزم بنا کر بھیجا جہاں کا ہیڈ ماسفر یہ تھا کہ لوگ شراب پانی کی طرح پی رہے تھے میں مکہ کا شبل نومانی سے لے کر تاریخ تبری تک کا حوالہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ایک ایسے ماحول میں بھیجا جس کا ماحول یہ تھا مکہ کا ماحول یہ تھا کہ لوگ شراب کو پانی کی طرح پی رہے تھے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر رہے تھے لوگ عورتوں کو حقیر نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا حقیر نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا جہاں سورس آف انکم جو تھا وہ لوٹ کا مال تھا جہاں کا سورس آف انکم جو تھا وہ لوٹ کا مال تھا اور ہیڈ ماسفر بتاؤں آگے بڑھ کر تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جب لوٹ کا مال چوری کر کے دکائیتی کر کے جب یہ اپنی مائفل میں بیٹھتے تھے نہ یہ کفار و مشرقین تو ہر ایک دوسرے سے پوچھتا تھا یہ بتاؤ تم نے آج کتنا سونا لوٹا تم نے آج کتنے سامان کو لوٹا ہے جس کا جتنا سامان زیادہ لوٹا ہوا ہوتا تھا اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا آہ ذرا سا متوجہ نہیں گا تاریخ آپ کیا حوالے کر رہا ہوں جس کا جتنا سامان ہوتا تھا اسے اتنا ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ایسے ماحول میں اتنا گندہ ماحول تھا مکہ کا کہ ابو جہل کی اٹنی کے برابر بھی غلام نہیں بیٹھ سکتا تھا متوجہ نہیں ابو جہل کی اٹنی کے برابر بھی غلام نہیں بیٹھ سکتا تھا اگر بیٹھ جائے تو اٹنی کی بیزتی سمجھی جاتی تھی اہاں اہاں اتنی گندے ماحول متوجہ بہت شکر گزار ہوتا ہے میں جو ملاحظہ کیا اپنے نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اللہ نے اپنے رسول کو وہاں مبلغ آزم بنا کر بھیجا جہاں کا ہیڈ ماسفر یہ تھا کہ شراب پانے کی طرح پی جا رہی تھی لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا تھا اورتوں کو حقیر نگاہ سے دکھا جا رہا تھا جہاں کا سورس آف انکم جو تھا وہ لوٹ کا مال تھا جہاں غلام کو ہیوانوں سے بتر سمجھاتا تھا ایسے گندے ماحول میں اللہ کے نبی نے چالیس سال اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ جب ان کے سامنے سے کوئی بدماش گزرتا تھا تو اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر گزرتا تھا جب کوئی بدماش نبی کے سامنے سے گزرتا تھا یا رسول اللہ یا لی یا لی سلامت ایسا کردار چالیس سال میں رسول نے پیش کیا ایسا کردار اتنی پاکیزہ زندگی گزاری اس ایڈماسفیر میں کہ جب اللہ کا رسول کے سامنے سے جب کوئی بدماش گزرتا تھا نا یہ نقطہ نہیں تاریخ ہے اور میں اگرام خطبہ بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر گزرتا تھا دو مسئلے آگئے اس میں میں کہاں نا قوم گمراہ کب ہوتی جب کبھی نبی کو اپنے جیسا لوگ سمجھنے لگتے قوم گمراہ ہو جاتی ہے دو مسئلے یہاں پہ آکے کھڑے ہو گئے پہلا مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہوا یہاں پہ کہ رسول کے لئے یہ کہا گیا کہ چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تاریخ مل جائے گی آپ کو کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن فکر ایک آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہو لوگ یہ تیہ کرنے لگے کہ نبی جو ہے چالیس سال کے بعد اعلان کیا کہ میں نبی ہوں لیکن شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے آہا ذرا سا متوجہ کے بعد جو ہے اعلان رسالت کیا نہیں بلکہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی چالیس سال کے بعد اظہار رسالت کیا آہا نہیں میں سمجھا نہ سکا میں مہت کروں گا سمجھانے کے لئے اسادرہ تشریف فرمائے ان کی دعاوں کے ذریعے سایا تاہیر صاحب سے ہماری ایک محرم سے ایک دن پہلے بات ہوئی کہ سرکار میرے بھائی آپ کو جو ہے گارہ محرم کی سلپیر خطاب کرنا ہے میں بہت شکل اظہار ہوا انصاف سے یہ بتائیے کہ جب تاہیر صاحب سے ایک محرم کو یہ چاندنا دن ہماری بات ہو رہی تھی میں ذاکر تھا یا نہیں تھا میں سمجھانے کوشش کروں گا ذاکر تھا یا نہیں تھا میں ایک محرم کو میلیس پڑھ رہا تھا اپنے علاقے میں ذاکر تھا یا نہیں تھا کھانا کھا رہا تھا ذاکر تھا یا نہیں تھا میں پڑھ رہا تھا ذاکر تھا یا نہیں تھا میں گھوم رہا تھا ذاکر تھا یا نہیں تھا میں سو رہا تھا ذاکر تھا یا نہیں تھا میں نمازیں پڑھ رہا تھا ذاکر تھا یا نہیں تھا میں یہاں پر آیا میرے بھائی نے استقبال کیا میں ذاکر تھا یا نہیں تھا میرے بھائی نے میرے سامنے گلاس پانی کو پیش کے میں پانی پی رہا تھا ذاکر تھا یا نہیں تھا میں چاہے پی رہا تھا میں ذاکر تھا یا نہیں تھا میں فرچہ ذا پر بیٹھا میں ذاکر تھا یا نہیں تھا لیکن جیسے ہی میں پونے نو بجے آٹھ بچ کر پہتاریس میں پہ نمبر باگر بیٹھا اب میں ذاکر نہیں ذاکر بننے نہیں آیا ہوں بلکہ ذکر سنانے آیا ہوں میں ذاکر بننے نہیں آیا ہوں میں ذکر سنانے آیا ہوں رسول عرص پہ تھا تو بھی نبی تھا آمینہ کی آغوش میں آیا تو بھی نبی تھا آمینہ کی آغوش میں آیا تو بھی نبی تھا مکہ کی گلیوں میں ٹھین نہ تھا تو بھی نہ ایک سلوات پھین نہ مہابازیں میں یہاں پہ ذاکر بننے نہیں بلکہ ذکر سنانے آیا ہوں نبی میرہ عرش پہ تھا تو بھی نبی تھا آمینہ کی آغوش میں آیا تو بھی نبی تھا مکہ کی گلیوں میں پروان چڑھا تھا تو بھی نبی تھا شہبِ ابو طالب میں تھا تو بھی نبی تھا تو بھی نبی تھا ایک مسئلہ یہ دوسرا مسئلہ حال کر رہا ہوں دوسرا مسئلہ یہ ہے سرگار کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی تھے تمہیں کریظہار رسالت کیا ہے جب نبی تھے تو چالیس سال کیسے لگ گئے سوال ہے کی نہیں ہے چالیس سال کیوں لگ گئے اللہ کو منوانے کے لئے آئے تھے دو دن کے بعد کہتے ہیں میں نبی ہوں اللہ کو منوانے آیا ہوں میں رسول ہوں اللہ کو منوانے آیا ہوں ایک سال کے بعد اعلان کر دیتے دو سال کے بعد کر دیتے تین سال کے بعد کر دیتے چار سال متوجہ ہیں آخری مجمع تک کے لئے ایک مثال پیش کر رہا ہوں دس سال کے بعد کر دیتے یہ چالیس سال کا وقفہ لگا کیوں ٹھیک ہے چالیس سال کا وقفہ کیوں لگا اب مرائزہ کی جائیں گا چالیس سال کا وقفہ ٹو لگا نبی کو اعلان رسالت کرنے کے لئے میں ایک کسان کے پاس گیا سلام دعا میرے کسان سے ہوا ہے میں نے کہا کہ آپ کاشتگاری کرتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے ایک گندم کی بیچ کو زمین کے حوالے کرنے سے پہلے کتنے مقدمات کو تیار کرنا ہوتا ہے آخری مجمع تکلے مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ کونس کتنے مقدمات کم ہو لانا بہت زیادہ مقدمات ہے ہم نے کہا تفصیل سے ہم کو بتا سکتے آپ زہمت آپ کی ہوگی شکر گزار رہیں گے تک مجھے قوم کو میسیج دینا ہے اس مثال کے ذریعے سے کہاں بتا سکتا ہوں بتائیے کہا کہ پہلے ہم زمین میں حل کو چلاتے ہیں جب حل چلاتے ہیں تو نرم زمین کو اوپر لے کر آتے ہیں خوشک زمین کو نیچے لے کر جاتے ہیں پھر اس کے بعد تاکہ پھر اس کے زمین کی گندگیوں کو ہم باہر نکالتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہاں پھر پانی کو سیجتے ہیں ہم نے کیوں سیجتے ہیں کہ تاکہ زمین نرم ہو جائے میں مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں رسول کو چالیس سال کے بعد اعلان رسال سمجھا لے جاؤں تو تو آئیں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اس کے بعد کہاں زمین نرم ہو جائے پھر ہم نے کہا پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر زمین جب نرم ہو جاتی ہے تو کچھ دن کے چھوڑ کر نرم کر دیتے ہیں پھر حل کو چلاتے ہیں پھر زمین کو شگاف کرتے ہیں پھر اس کے حوالے جو ہے گندگیوں کی بیچ کو ڈالتے ہیں آناچ کی بیچ کو ڈالتے ہیں ہم پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کسال نے کہا کہ مولانا ہم پھر زمین کو برابر کر دیتے ہیں ہم نے کہا یہ تمام پروسس کو انجام دینے کے لئے کتنے دن کا وقت لگے گا کہ مولانا کم سکم بیچ سے پچیز دن کا وقت لگتا ہے آہا بیچ سے پچیز دن دعائیں چاہتا بیچ سے پچیز دن کا وقت لگتا ہے ہم نے کہا یہ تمام مقدمہ تو کیوں تیار کرنا چاہتے ہو کہ اس لئے تیار کرنا چاہتے ہیں جتنی زمین ہموار ہوگی فصل اتنی اچھی ہوگی نوجوانوں میں میں حل کرنا جا رہا ہوں مسئلہ کہ جتنی زمین ہموار ہوگی اتنی فصل اچھی تیار ہوگی مسئلہ یہی تھا محمد کو کفار و مشرقین کے ذہن کے زمین پر توحید کا بیچ بونا تھا اس لئے کفار و مشرقین کے ذہن کے زمین پر جہالت کی گرد اتنا پیٹ گئی تھی کہ اسے ہموار کرنے میں چالیس سال لگ گئے آہا آہا یا علی یا علی اللہ اکبر اللہ 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 کفار و مشرقین کے ذہن کے زمین پر جہالت کی گرد اتنا بیٹ گئی تھی اسے محمد کو ہموار کرنے میں چالیس سال لگ گئے چالیس سال لگ گئی یہ ہے مسئلہ دونوں مسئلہ آپ کے سامنے حل کر دی ہے میں نے یہ ہے ذہنہ محترم ایسے نہیں دین کی تبلیغ ہوئی ہے بڑی مشکل سے محمد نے اپنوں کے درمیان پڑھ کر داد لینا یہ کمال نہیں ہے محمد وہاں پہ داد لے رہے ہیں جو کفار و مشرقین اپنے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں کچھ تھے اور چھوٹا موٹا داد نہیں لیا لقب نہیں لیا بلکہ کفار و مشرقین جس میں ابو جہل ابو جہل جیسے کفار و مشرقین تھے ایسے لوگوں نے محمد کو کہا انت صادق انت نامین ایسے لوگ جو تین سو ساٹھ خداوں کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے اس محمد نے نہ دیکھنے والی شے کو دیکھنے والے سے منوانا تھا نہ دیکھنے والی شے کو دیکھنے والے یہ کمال مولوی کا نہیں تھا یہ کمال محمد کا تھا یہ کمال محمد کا تھا ایسے دن نہیں پہنچانے والے بڑی مشکل ہے دیکھئے محمد کے اوپر مکہ کی زمین پر تین بہت بڑے ظلم ہوئے خطبہ بیٹھے ہیں علمہ بیٹھے ہیں تعیید کریں گے مکہ کی زمین پر رسالت مہاب کے اوپر تین بہت بڑے ظلم ہوئے ظلم بھی الگ الگ تھا اور کردار بھی الگ الگ تھا ظلم بھی الگ الگ تھا کردار بھی الگ الگ تھا متوجہ اگر ظلم کنکریوں کا تھا تو کردار کافیروں کے بچوں کا تھا اگر ظلم کاتوں کا تھا تو کردار کافیروں کے جوانوں کا تھا اگر ظلم گھر کی گندگیوں کا تھا تو کردار کافیر کی عورتوں کا تھا میں اسے اسپلن کرنے کوشش کروں گا تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ظلم بھی الگ الگ کردار بھی الگ الگ پہلا ظلم کنکریوں کا تھا جب محمد کی جسموں پر مبارک پر جب یہ کفار مشرقین کے بچے پتھر مارتے تھے تو محمد کا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا تاریخ ہے کہتی جب لہو لہان جسم لے کر گھر یہ پہنچتے تھے جیسے خدیجہ دیکھتی تھی اپنے شوہر کے جسم کو لہو لہان ہو گئے تو ایک ذرف میں گرم پانی اور ایک پارچے کو لے کر آتی تھی ایک کپڑے کو لے کر آتی تھی اور اس کے ذریعے سے محمد کے لگے ہوئے جسموں کے زخموں کو صاف کرتی تھی تو توجہ ایک چملہ آپ کے حوالے ملزو ختم کر رہا ہوں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جسموں سے زخموں کو صاف کرتی تھی صاف کرتی جاتی تھی اور گریہ کرتی جاتی تھی کیوں نہ کرتی جس کا شوہر رسول عاظم ہو نبیوں کا سردار ہو کیوں نہ گریہ کرتی گریہ کرتی تھی خدیجہ کبرا گریہ کرتی تھی ایک مرتبہ جیسے یہ صاف کرتے کرتے محمد کی نگاہ خدیجہ کبرا پہ پڑ گئی کیا دیکھا کہ خدیجہ گریہ کر رہی ہے ایک مردہ پوچھا خدیجہ کیوں گریہ کر رہی ہو متوجہ آخری مجھ میں تھا کے لیے کیوں گریہ کر رہی ہو کہا کہ آپ کہ جس میں جب لہو لہان ہوتا ہے نا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کبھی کبھی اس گلیوں میں چلے جائے کیجئے جہاں کفار و مشرقین کے بچے آپ کو پتھر نہ مارے آپ کو پتھر نہ مارے کہا کہ قسم خدا کی متوجہ ہے تاریخ کا جملہ ہے کہ تاریخ ہے کہتی ہے کہ جیسے خدیجہ نے جملہ کہا نہ تو ایک مرتبہ خدیجہ کی طرف مسکرہ کر دیکھا آخری جملے کے لیے متوجہ رہیے گا تاریخ ہے کہتی ہے ایک مرتبہ محمد خدیجہ کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرہ کر کہتے ہیں اے خدیجہ تمہاری محبت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر اسی مکہ کی زمین پر سلمان نہ بنایا تو مجھے محمد نہ کہنا اے خدیجہ تمہاری محبت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر اس زمین پر سلمان نہ بنایا تو مجھے ایک سلوات ہوئے نہ باوازِ بلد مل کر وقت نہیں بہت زیادہ اسپلن کرنا پڑے گا دوسری چیزیں دوسرا ظلم کیا تھا کہ محمد کے راستے میں کارٹوں کو بچھائے جاتا تھا کافر کے کافر نوجوان یہ کام کرتے تھے کچھ لوگ ساتھ تھے جو نبی کو مشورہ دینے لگے یا رسول اللہ نبی ہمیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھی ان راستوں پر چلا جائے جہاں کاٹے نہ بچھائے ہوں جہاں کاٹے نہ بچھائے ہوں راستہ بدل لیا جائے محمد نے مسکرہ کر دیکھا بس جملے پہ ہی مکمل بات ہو جائے گی تاریخ قیتی محمد نے مسکرہ کر دیکھا ایک جملہ کہا میں روٹ بدلنے نہیں بدلے بدلوانے آیا ہوں میں روٹ بدلنے نہیں روٹ بدلوانے آیا ہوں نبی اور امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو راستے کو بدلے نہیں مگر راستہ بدلوا کر اپنے راستے پر لاکر کھڑا کر دے راستے پر لاکر کھڑا کر تاریخ نے کہتی ہے جس جس کو محمد نے راستہ بدلوا کر اپنے راستے پر لاکر کھڑا کیا اسے تاریخ نے نام بتایا کسی کو سلمان لکھا گیا کسی کو میزم لکھا گیا کسی کو ابوزر لکھا ہے سلمات پر لا بابا نے بلد مل کر تاریخ نے بتایا ہے جب کسی کو بدلوا کر لے کر آئے ہیں رسول تاریخ نے کسی کا نام سلمان لکھا ہے مرداد لکھا گیا ابوزر لکھا گیا یہ جزائے محترم ہے اور تیسرا ظلم جو گھر کی گندگیوں کا نبی کو پر ہوا کرتا تھا ایک دن نبی کو پر گھر کی گندگی نہیں پھیکی گئی کہ آج کیا بات ہے کہ اسے خاتون نے میرے اوپر کورا کرکٹ نہیں پھیکا گندگی لوگوں نے بتایا کہ وہ مریض ہو گئی سنا واقعہ ایک فکر میں اپنی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں فکر پہنچ جائے دعائیں دی جہاں جانے محترم میں تاریخ کہتے ہیں کہ محمد گئے دکک الباب کیا دربازہ کھلا جا کر اس خاتون کے صدانے جا کر ویٹ گئے پتا چلا محمد یہاں پہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو شریعت محمدی پر عمل کرنے والا ہوگا نا وہ کسی کی خیریت مزاج پورسی جو ہے دھرم دیکھ کر نہیں انسانیت دیکھ کر کرے گا انسانیت دیکھ کر گئے پہلو مر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں اپنے مالک سے پہلو مر بیٹھ گئے کہ میں اپنے مالک سے تیرے حق میں دعا کروں گا میرا خدا تجھے شفا عطا کرے گا میرا خدا وہ تھا مجھے میرا خدا تجھے شفا عطا کرے گا ایک جملہ فکر پیش کرنا چاہتا ہوں میرا خدا تمہیں شفا دعائیں پہ دعائیں کر رہے ہیں دعائیں پہ دعائیں کر رہے ہیں اس کے بعد کہا کہ میں جا رہا ہوں کل پھر آوں گا تمہاری مزاج پورسی کرنے کی تمہاری خیریت لینے کے لئے پھر دعا اپنے مالک سے تیرے حق میں کروں گا اہا اپنے مالک سے تیرے حق میں دعا کروں گا تاریخ کے کہتے ہیں جیسے ہی محمد اتنا چاہتے تھے کہ اس کے وجود اتنا تپ رہا تھا بخار کی وجہ سے اس نے اپنی پوری طاقتوں کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد محمد کی عبا کے دامن کو تھاما اور ایک جملہ کہا کہا کہ مکہ کے اتنے گندے ناحل میں اتنی نیٹھی زبان کون بول لہا ہے اہا اہا نہ پہنچا سکا میرے دوستو ایک جملہ انصاف کیجئے گا میں اپنی محنت کو آپ کے زمین پر اگرام متوجہ رکھیں گا کہا کہ مکہ کے اتنے گندے ماحول میں اتنی میٹھی زبان کون بول لہا ہے میں نے کہا ضعیفہ سمجھ میں آ گیا مکہ میں اتنی میٹھی زبان کوئی اور نہیں بول لہا ہے محمد بول لہا ہے متوجہ آخری مجھ میں محمد بول لہا ہے کہا اتنا تو اندازہ لگالے جس کی زبان اتنی میٹھی ہوگی پھر اس کا دین کتنا میٹا آہ آہ اس کا دین کتنا میٹھا ہوگا کہا یہ محمد بول لہا ہے جس کی زبان اتنی میٹھی ہے پھر اس کا دین کتنا میٹھا ہوگا لوگ متوجہ نہیں ہو پائے عزیزہ نے محترم تاریخ نے لکھا کہ لوگ عزم کردار پیغمبر کو اور رسول کی شان کو سمجھی نہیں پائے اور گمراہی کا سبب یہ بنا ربکہ نہیں ہو سکتے بات کم ختم ہو چکا ہے میرا کہ لوگ رسول کو اپنے جیسا سمجھنے لگیں اور پھر یہ قتل کا منصوبہ بنانے لگے یہ کربلا کا آغاز ہے جیسا نے محترم مکہ کی کردار جو رسول پینگر رہے ہیں کسی کے خدا کو ڈائریک کہہ رہے ہیں محمد تم اپنے خداوں کو جھوٹا کہو میرے خدا کو سچا کہو یہ دشمنی ہو رہی تھی اور یہی تھا جو کفار و مشرقین کے گھر میں اہلِ بیت کے بغز کا پودا لگایا جا رہا تھا اور یہ منظر کہاں تک آئے یہ کربلا تک آ کر کھڑا ہو گیا کربلا تک آ کر کھڑا ہوا اور یہاں تک پہنچ گئے کیا کہا گیا ہوسین ہم آپ کے بابا کی وجہ سے آپ کو قتل کر رہے ہیں جبکہ ہوسین کون دین کے رائے پر ہے تسکیہ نفس کرنے والے شمر کا آخری لمحے تک تسکیہ نفس کیا ہے میں کون کاب نواس رسول میں کون زیرا کس کی رسول کی ذلفقار کس کی رسول کی تسکیہ نفس تھا اس کے بعد مجھے کہاں بھی قتل کرو گے کہاں پھر بھی ہم تمہیں قتل کریں گے یہ کیا تھا یہ بغز تھا علی کا یہ علی کا بغز جو حسین کے کربلا کے میدان میں حسین سے نکالا جا رہا تھا لیکن یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ قتل حسین کے بعد ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا اور حسین کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا فائدہ یہ دیکھ لو چودہ سو گزر گئے آج بھی حسین حسین ہو رہا ہے یہی سب سے بڑا فائدہ ہے قتل کرنے والے مر گئے آج جو ہم منا رہے ہم یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے حسین کی فتح کا اعلان ہے حدیثوں ایک گیارہ محرم ہے کربلا کے میدان میں حسین کا بھارا گھر لٹ گیا ہمیں شام کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جانے زینب کوفے کے راستے کو کیسے تائے کر رہی ہوں گی حسین مارے گئے عباس مارے گئے انہوں محمد مارے گئے قاسب مارے گئے ایک جبلہ مسابق روایت پڑھنا ہے علامہ شسری کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں تین شخصیتیں ایسی تھی جو زین سے زمین پہ گری تو مون کے بل گری اللہ اکبر عجرکم اللہ آپ کو کوئی غمد سوائے مظلوم کربلا کے علامہ شسری کہتے ہیں تین شخصیت ایسی تھی کربلا کے میدان میں جو زین سے زمین پہ آئیں تو مون کے بل آئیں کہ پہلی شخصیت کا نام عباس ہے دوسری شخصیت کا نام حسین تیسری شخصیت کا نام زینب ہے تو لاب کھڑے ہوئے ہاتھیں کو جھوڑا سرکار استاد محترم فرق تو واضح کر دیجئے کہا جب عباس زین سے زمین پہ گرے تو عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے عباس جب زین سے زمین پہ گرے تو عباس کے بازو قلم ہو گئے وہ زمین پہ مو کے بل ہی آئے گا کہا لیکن استاد محترم حسین کے تو بازو تھے پھر امام حسین کیسے زین سے زمین پہ مو کے بل گرے کہا کی صحیح کہتے ہو کہ حسین کے بازو تھے لیکن ظالموں نے اتنے تیر حسین پہ برسائے تھے کہ حسین کے بازو میں تیر لگ کر پسلیوں میں جا کر پیوس ہو گیا تھا حسین کے بازو میں تیر طاقت نہیں تھی کہا حسین کے بازو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ حسین اپنے ہاتھوں کا سارا لے کر زمین پہ آ سکے زمین پہ آئے مو کے بل آئے تاریخ میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ تو عباس کا سمجھ میں آ گیا عباس کے بازو نہیں تھے تو مو کے بل زمین پہ گرے حسین کے بازو تھے لیکن زخمی ہو چکے تھے طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ ہاتھوں کا سارا لے سکے لیکن سرکار زینب کے نہ بازو قلم تھے نہ زینب کے بازو میں تیر لگا تھا پھر زینب زین سے زمین پہ آئی تو مو کے بل کیسے آئی ایک مرتبہ آنکھوں میں آسو لے کر کہنے لگے اللہ میں شوش نہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ عباس کے آنے زینب کے دونوں بازو پسے پشت بنے ہوئے تھے زینب کے دونوں بازو پسے پشت بنے تھے جب زین پہ زین سے زمین پہ آئی تو مو کے بلائیں ایک فرق اور ملاحظہ کیجئے عباس زین سے زمین پہ آئے ایک مرتبہ آئے حسین زین سے زمین پہ آئے ایک بار آئے لیکن جب زینب زین سے زمین پہ آئی تو ایک بار نہیں آئی قاسم کے لاش کو دیکھا پھر گرا دیا اور نہ محمد کے جانزے کو دیکھا پھر گرا دیا تمام لاش و اسغر کی جنازے کو دیکھا پھر گرا دیا حسین کے جنازے کو دیکھو پھر گرا دیا ایک مرتبہ جب حسین کے جنازے کو دیکھا ہے نا گرانے کے بعد ایک مرتبہ حسین کے قریب پہنچی ہے اور قریب پہنچنے کے بعد نانا مدینہ کا رکے گا نانا آج زینب وہاں کا بوسہ لے گی جہاں کا آپ نے بھی نہ لیا امنا آج زینب وہاں کا بوسہ لے گی جہاں کا آپ نے بھی نہ لیا بھائیہ حسن آج زینب وہاں کا بوسہ لے گی جہاں کا آپ نے نہ لیا سب نے حسین کی پیشانی کا بوزہ لیا زینب نے حسین کی کٹوی گردن پر اپنے لبرکز کہا نانا گبار ہے نا آپ نے پیشانی کا بوزہ زینب حسین کی کٹوی گردن کا بوزہ لے رہی ہے اللہ اکبر انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون رزن مقضائی و تسلیم الامر ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم ماتم حسین نوہ خانی کی فرائض کو انجام دینے جارہے ہیں جناب فرمان زنگی پوری صاحب آپ حضرت سے گزارش ہے کہ ایک دستہ ایک ہلکہ بنا لیں مصروف نماز عشق حسین ہونے جارہے ہیں جناب فرمان زنگی پوری صاحب اس مجلیز کے بعد امدت البیان امدت الزاکرین مولانا تہذیب الحسن صاحب ملیز سے خطاب فرمائیں گے آپ حضرت سے پاوندی آوات کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے جناب فرمان زنگی پوری صاحب آپ کے حوالے آئے گیارہ محرام جب یہ قافلہ جانب کوفہ و شام چلا راہ پرخار پر زینب سلام اللہ علیہہ پیسر ساد سے کہتی تھے اے پیسر ساد یہ نن سکینہ ہے اسے تنہا بیٹھنے کی عادت نہیں اسے لا میرے سات میری آماری میں بیٹھا دے لیکن پیسر ساد کو ترسنایا جناب زینب اسے فرماتا ہے کہتا ہے کہ اے زینب یہ سکینہ تنہا تنہا اماری پر بیٹھ کر شام تلک جائے گی ازداروں اس سال کا نیا نوہ آپ کے سماعتے کے حوالے پیش کر رہا ہوں یہ وہ نوہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہہ ہر غام پہ پیسر ساد سے کہتی ہیں کہ دیکھ یہ بچی سکینہ بہت چھوٹی ہے اسے تنہا رہنے کی عادت نہیں اسے تنہا بیٹھنے کی عادت نہیں اسے تنہا گزارنے کی دن عادت نہیں ہے یہ ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ رہی ہے اپنے بابا کے سینے پہ زوئی ہے لہٰذا کچھ ترس کھا چار سال کی بچی ہے میرے ساد بیٹھا دے میرے ساد سفر کرنے دیں لیکن پیسر ساد کو ترس نہ آیا سماعت کا نازداروں جناب زینب کیا بین کرتی ہیں بہت چھوٹی سکینہ ہے بہت چھوٹی سکینہ ہے کہا مانے نہ رلواؤ بہت چھوٹی سکینہ ہے 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 کوئی ظالم کو سمجھاؤ بہت چھوٹی سکینہ ہے 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 بڑی ماسوں میں ہے بچی بہت سہمی ہوئی ہے یہ بہت ماسوں میں ہے بچی بہت سہمی ہوئی ہے یہ اسے پردل نہ چلواؤ بہت چھوٹی سکینہ ہے 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 نہ مر جائے یہ رست میں عزیت سے نہ پائے گی نہ مر جائے یہ رست میں عزیت سے نہ پائے گی بہت چھوٹی سکینہ ہے 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 کہیں اس سنی کے بچوں کو کوئی قیدی بناتا ہے کہیں اس سنی کے بچوں کو کوئی قیدی بناتا ہے کوئی ظالمے کو سمجھاؤ کوئی پہت چھوٹی سکینہ ہے بہت چھوٹی سکینہ ہے بہت چھوٹی سکینہ ہے تمہارے تازی آنے سے بچھوٹی ہے میری بچی تمہارے تازی آنے سے بچھوٹی ہے میری بچی خدارہ کچھ ترس کھاؤ بہت چھوٹی سکینہ ہے بہت چھوٹی سکینہ ہے بہت چھوٹی سکینہ ہے آئے بہت چھوٹی سکینہ ہے آئے بہت زخمی ہے پوشت سے کی تپک تاخوں ہے کانوں سے خدارہ کچھ ترس کھاؤ بہت چھوٹی سکینہ ہے تمہارے تماچوں کی عذیت کو ابھی بھولی نہیں ہے یہ تماچوں کی عذیت کو ابھی بھولی نہیں ہے یہ ترس کھاؤ نہ تڑپا بہت چھوٹی سکینہ ہے کہا ہر غاب پہ زینب نے یہی فرمانے رو رو کر میرے آباس آجاؤ میرے آباس آجاؤ بہت چھوٹی سکینہ ہے یا سکینہ ہے ہے اسلام علیکہ اسلام علیکہ یا مسئل اللہ السلام علیقی امن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلا علی امن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صحاب الحسین السلام علیکم جمعین شہدائی کربلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرب السلام علیکم یا معین الزعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمز الشموس وانیس النفوس یعیح المزفون بعرز توس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القران السلام علیکم یا امام السبل جون عجل اللہ دعو لفرجک وصحل اللہ دعو لمخرجک وظہورک وجعلنا من عوانک وانصارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ